کیا حدیث مبارکہ سے قرآن پاک کا نسخ کرنا جائز ہے؟ اس لئے کہ قرآن آلہ درجہ کا ہوتا ہے اور حدیث اس سے ادرہ درجہ کی ہوتی ہے اور ادرہ درجہ والے چیز سے آلہ درجہ والے چیز کو تبدیل کرنا اس کو زائل کرنا یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اس شبہ کے ازالہ کرتے ہوئے علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احکام شرعیہ سے متعلق خصوصاً اپنے پاس سے کچھ کلام نہیں فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر احکامات وحیی ہوتے ہیں وحیی اس کی کی جاتی ہے اور آپ اس کو عوام کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے اور ویسے بھی اب یہ شروع میں میں آپ کو بتایا کہ نسخ ہمیشہ ان آیات میں ہوگا جن میں احکام شرعیہ بیان ہوئے ہیں لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ احکام شرعیہ من جانب اللہ بیان کیا کرتے تھے لہذا جو بھی آپ نے بیان کیا وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے آپ کی طرف سے نہیں ہے اس کے ثبوت کے طور پر آپ دیکھیں سورہ رجم آیت نمبر تین اور چار میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے تحت کچھ کلام نہیں فرماتے بلکہ یہ تو وہی کلام کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیے جاتا ہے یعنی جو آپ پہ وحی نازل کی جاتی ہے آپ اسے عوام کے سامنے بیان فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی قول صحیح سنت کے ساتھ مروی ہو جائے تو اس سے قرآن پاک کا نسخ بالکل جائز ہے کیونکہ وہ صحیح قول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی شدہ ہے لہٰذا اس سے نقص کرنا جائز ہوتا ہے